میں اٹی ایم کیسے پیسے نکالنے گیا سٹریٹ بینک کے اٹی ایم بند تھا میں ایک سٹریٹ بینک کے اٹی ایم میں چلا گیا میں گیا تب ایک گاہ کھوڑ نکالنے والا آگیا ایک اور آگیا تین تن ایک جمعہ کرانے والا دو نکالنے والے ہام ہو گئے دو پیچھے سے کوئی اور آدمی آگیا وہ پیچھے کھڑے رہے جب میں نے مشین ٹچ کی تو مشین ٹچ کی تو مشین ٹان لگی پہ اتنا مہوں کہ آپ کو نہیں انگلے گا میں نے کارڈ واپرہ نکال لگے میں کہ کام اپنگ پریں گے ایک اور اٹی ایم پڑھا تھا اسی بیلڈنگ اسی کمرے میں میں نے اس اٹی ایم میں ڈالا تو او اٹی ایم خراب نکلا میں کھڑا رہا اور وہ جو ڈپوزٹ کرانے والا تھا وہ نے اس نے ڈپوزٹ کرانے والا تھا ایک بار فیڈ کیا ڈپوزٹ نہیں ہوئے دوسری بار فیڈ کیا اس نے تو جو پیچھے کھڑا تھے یہ دو ایکسٹر آدمی انہوں نے کہنے لگے ہم کر دیتے ہیں اس آدمی کو کہنے لگے جو ڈپوزٹ کرنے آیا تھا ہم کر دیتے ہیں وہ یہ کرنے لگے مشین کو ٹچ کرنے لگے اٹی ایم کو پھر پھر یہ کہنے لگے اس آدمی کو کہنے لگے تمہارا نمبر تو گلت ہے اکاہوں نمبر تب ہی تمہارے پیسے ڈپوزٹ نہیں ہو رہے اس نے پھر خود ترائی کی پھر وہ بار چلا گیا اس کے پیسے ڈپوزٹ نہیں ہو اس کے بعد میں نے اپنا اٹی ایم ڈالا جیسے میں اٹی ایم کا نمبر نیچے پڑا اس نے کیا کیا میرا تمہارا نیچے ہی تھا اس نے اوپر سے وہ بیلنس والا بٹن دبا دیا اس نے بیلنس چاہ لیے چیک کیا لیے ان کا اتنا بیلنس ہے اس کیا لگا آپ نے جو کوڑ بھر ہے آپنا پھر دوبارہ بھرو وہ اپنے صحیح نہیں پر آیا گیا وہ ٹھال گیا میرے کو میں آران لے کہ پھر بیلنس آگیا کہنے آگیا بیلنس آج بی سال ہوتے نکالتے ہوئے پھر میں کار پاتا کتنا نکالنا ہے پیچھے میرے کھڑا پیسے گن لو میں نے کبھی گنے نہیں لے جے پیسے گننے لگا اس نے اپنا کارڈ میرا کارڈ نکال لیا اپنا ہوئی سٹیڈ بینک کا کوئی پرانا کارڈ اس کے اوپر نام لکھا ہوا ہے اس نے آدھا اندر ڈال دیا میرے کو کہنے لگا آپ کا کارڈ لے لو جو میں نے پیسے گننے لیا میں پہلے کارڈ نکالنا رہ گیا نا پیسے گننے لگیا اس نے اور چینج کر لیا وہ کارڈ میں نکالا وہ چلے گئے میں بائی چانس کارڈ چیک کر لیا کارڈ اوپر جو کوڈ تھا اس کے چار اکشر میرے کو یاد تھے وہی چار اکشر میں کوڈ بنایا ہوا تھا 0675 06 تھا نمبر ہے اس کو میں نے الٹا کر کے 0675 کوڈ بنو لیا میں یاد نہیں رہتا اچھا انہوں نے دو تین بار کیا تو انہوں نے شاید کوڈ دو جنے تھے نا کوڈ انہوں نے کیسے نہ کیسے پکپ کھا لیا میرا کوڑوں نے کارٹہ لے لیا تھا دو تین وار رپریشن کرنے سے انہیں کوڑ پک اپ کر لیا پھر وہ چلے گا میں نے ایک بھائی کے ٹھائیس پر نکالے انہوں نے ڈاولی جوڈ پر جا رہے ہیں ڈاولی روڈ پر گیا ہے بینکر ایکسیز بینکر ہاں ایکسیز بینکر ساگونٹ چوڈ پر وہ کہیں دور ڈاولی روڈ پر لکھایا ہے ڈاولی ایم بی وائی لکھایا ہے اس کے بعد اس نے چار منٹ کے بعد اس نے دس اینڈ نکالی ہے پھر تین منٹ بعد دس اینڈ نکالی ہے پھر تین منٹ سیجار دے میں تھی میں سکوٹر کی چوبی نہیں تھی میں سکوٹر کی چوبی ڈوندتا رہا بینک کوالوں سے پانچ منٹ بعد کی احافظائی کوئی ہلپ نہیں کی سکوٹر کی چوبی بینک میں دیکھنی دیکھنے ایٹ ایم پر دیکھیں کوئی آٹونی ملی پھر بھائ Hebrews کر سٹیٹ بینک پاس ہی تھا ساگوانٹیوں پر ایکس ایچ ڈی ایو بینک کے پیچھے میں وہاں باک کر گیا میں نے اس سسٹین مینجر سے بات کی وہ تھوڑی سی بیجی تھی اس نے پانچ منٹ لگا دیئے بھئی میں یہ کام کر لوں میں کہا میرا فراڈ ہو گیا میرا کام کر لے کر دیئے بھئی یہ فراڈ ہو گیا ایٹی ایم چینڈ کر لیا انہوں نے ایٹی ایم کارڈ اور اس نے یہ ہم نے بعد میں پتہ کیا نا انہوں نے دعوی دیا انہوں نے اتنے پیسے کین وار دس دس سا جار انہوں نے نکا وہ اس کو دی ایکسٹیویٹ کروا دیا ایٹی ایم کو وہ تو ہمیں فوراں باندھ کروا دیا تھی ایٹی ایم بی اکاؤنٹڈ ایک واری کلوز کرا دیا تھی